بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوگی آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہماری دواب کے ساتھ ہے تو ویورس جو ابھی میں نے ایک پچھلی ویڈیو ڈالی ہے جس میں میں کبوتر اڑا کے دکھا رہا تھا پہر کو گرمی ہوئے تو اس کو میں نے کون سا پانی لگایا ہوا تھا کبوتروں کو وہ پانی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھ لو پانی کون سا پانی میں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں میں ٹھکے ویورس دو بیدام جو ہیں اس میں سوکے بیدام ہم نے گسنے دو بیدام سوکے ٹھکے ویورس دو بیدام اس پانی میں آپ نے سوکے گسنے اور انشاءاللہ دوپیر کو آپ جب کبوتر اڑاؤ گے نا دوپیر کو گرمی میں بھی تب بھی آپ کا کبوتر جو ہے نا بہت اچھا اڑے گا ٹھکے اور یہی پانی آپ نے دینا ہے یہی پانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھکے جو بھائی دوپیر کو کبوتر اڑا رہے ہیں ٹھکے اس سے کیا ہوگا کبوتر جو ہے نا چونچے وونچے بھی کھولنا بند کر دے گا اور کبوتر جو ہے بہت اچھا اڑے گا ٹھکے نا میں سے مجھے ٹیم بھی نہیں مل رہا تھا اور میں ویڈیو ڈال رہا بھی نہیں تھا اسی اللہ بہت سے بھائیوں کی یہی باتیں آ رہی ہیں استاج جی کبوتر جو ہے نا کرمی میں اڑ رہا نہیں ہے تو بھائی یہ پانی لگاؤ گئے کبوتر جو ہے اڑنا شروع ہو جائے گا پہلے بھی میں نے بتایا بھائی میرے نے بتایا وہ ہے پانی انشاءاللہ وہ پانی بھی ہے اور یہ پانی بھی ہے اب دیکھ لو ٹھک ہے تو یہ پانی کیسے بنے گا یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں دو بیدام آپ نے سوکے گسنے ہیں اس پانی میں دو بیدام سوکے اس کے بعد آپ نے لینی ہے ملائٹھی ملائٹھی کی یہ ڈنڈی لے لیں اس کے آپ نے چالیس گسے لگا لینے ٹھک ہے ویورس ملائٹھی کے اسی پانی میں آپ نے ملائٹھی کے چالیس گسے لگا لینے آپ دیکھ لو اس کا ارگ بھی نکل رہا ہے ٹھک ہے ویورس تو اسی طریقے سے آپ نے ملائٹھی کے چالیس گسے لگا لیں ٹھک ہے تو یہ اس کے چالیس گسے لگ جائیں اس کے بعد کئے کے چیزیں ڈلیں گی وہ آپ کے سامنے سارا میں شٹیپ پہ شٹیپ آپ کو بتاتا جاؤں گا چالیس گسے لگ چکے ہیں اور آپ ایک چیز نوٹ رکھنا کیونکہ ہم نے چھت پر چھوٹا پتھر رکھا ہوئے آپ کے پاس بڑا پتھر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں تو چھوٹے پتھر پر اندازہ ہے تو اس کے بعد آپ نے لینی ہے آمبالدی آمبالدی کے بیس گسے آپ لگا لینا ٹھیک ہے پتھر آپ کا جو ہے نا بڑا ہوگا ہمارا تو پتھر یہ چھت پر چھوٹا رکھا ہوئے اور ہمیں تو ہے اس کا اندازہ کہ کتنا گسنا ہے کتنا نہیں گسنا تو آپ جو ہے نا بڑا پتھر لے لینا اس پر جو ہے نا بیس گسے لگانا آمبالدی کے چالیس گسے ملائے ٹھیک ہے دو بیدام ہو گئے ٹھیک ہے ویورز اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے ارکے غلاب لینا ہے یہ دیکھ لو یہ ہے ارکے غلاب ٹھیک ہے ویورز اب اچھے طریقے سے دیکھ لو ارکے غلاب ٹھیک ہے اس کی بوتل لینی ہے آپ نے اور اس کو جو ہے نا آپ نے ایک چائے کا چھوٹا کپ لے کے آپ نے جو ہے ایک کپ بھر کے نا آپ نے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ایک کپ بھر کے آپ نے ڈال دینا ہے ارکے غلاب کا اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے ارکے غوزبان یہ دیکھ لیں آپ ارکے غوزبان ٹھیک ہے ویورز دکھا دوں میں ارکے غوزبان ٹھیک ہے یہ بوتل لینی ہے اس کا بھی آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپ بھر کے آپ نے اس کا بھی ایڈ کر جانا ہے یہ دونوں چیزوں کی مقدار ایک جیسی رکھنا اور اس کے بعد آپ نے اس میں سادہ پانی ملانا ہے جتنا آپ کے کبوتر پانی پیتے ہو اور ابھی اس میں ایک پیدام باقی تھا وہ ہم گس لیتے ہیں اس کے بعد یہ پانی اپنے کبوتر کو پلائیں گے انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے اور اس سے کبوتر آپ کا بالکل فٹ پارٹ ہو جائے گا تو یہ پانی بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اپنے کبوتر کو پلاتے ہیں تو پانی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب دیکھ لو کبوتر اس کو پی رہے ہیں یہ دیکھ لو تو اس پانی سے کیا ہوگا جب آپ یہ پانی پلا ہوگے کبوتر کو کبوتر کی چونچیں ونچیں سب بند ہو جائیں گی اور کبوتر بھی بہت بہترین ہو جائے گا تو پانی جو ہے نا اتنا پلانا اتنا رکھنا جتنا کبوتر پانی پی لیں ٹھیک ہے ویورس تو دیکھ لو کبوتر پانی پی رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ اس پانی سے کیا ہوگا کبوتر جو ہے نا آپ کا بہترین اڑنا شروع کر دے گا بہترین ہو گئے گا کبوتر آپ کا ٹھیک ہے ویورس تو اسی طریقے سے آپ نے پانی بنا کے دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنے کبوتر اڑانا اور انشاءاللہ بہترین اڑے گا کبوتر بہت ہی بہترین اڑے گا پانی پی پی کے کبوتر جو ہے اپنے اپنی پتواسوں پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ویورس تو یہ پانی جو ہے نا تین دن کنٹینیو کرنا تین دن کیونکہ بہت سے کبوتر جو ہے نا پانی پھر پیتے نہیں ہے اور تین دن جب آپ کنٹینیو کرو گے نا تین دن تو تین دن میں سارا کبوتر جو ہے نا اس پانی کو پی لے گا بہت سے کبوتر ایسے ہوتے ہیں جو چونچ مار کے کبوتر پانی نہیں پیتے تو پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ سادھے پانی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب سادھا پانی رکھے گا تو میں سادھا پانی پی لوں گا تو اسی طریقے سے جو ہے نا تین دن جب کنٹینیو کرو گے نا ہوگی اگر کچھ کبوتروں نے پیا ہوگا کچھ کبوتروں نے نہیں پیا ہوگا تو کیا ہوگا جو پیے ہوئے کبوتر ہیں وہ اچھا کام دکھائیں گے جو نہیں پیے ہوئے کبوتر ہوگے وہ جو ہے نا لٹکیں گے کبوتر اور اس سے کیا ہوگا پاکی کبوتر بھی لٹکیں گے تو جب آپ تین دن کنٹینیو کرو گے نا پانی تو اس سے کیا ہوگا کبوتر جو ہے نا سارا کبوتر یہ پانی پی کے رچ کے بیٹھ جائے گا اس کے بعد جو ہے نا کبوتر جو ہے نا سب ایک جیسا ہو جائے گا اور انہ بھی شروع ہو جائے گا کبوتر ٹھیک ہے ویورز تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کرنا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستوں اللہ حافظ